بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہماری چینل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو لیٹسٹ خبر دی جائیں اور آپ کو ہیلپ کی جائے ہیلپ کس طرح کی جائے وزٹ ویزا کے اندر ہیلپ کی جائے یا آپ کی ورک ویزا میں ہیلپ کی جائے راؤنڈ در ورلڈ جہاں کی بھی ہو کیونکہ ہر ملکی ورک ویزا کی بھی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں وجوہات ہوتی ہیں آفرز ہوتی ہیں جس میں ڈیمانڈز آتی ہیں یا پھر اپلائے کرنا پڑتا ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں رومانیہ کی رومانیہ کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اب پاکستانیوں کو کافی جابز آلریڈی مل چکی ہیں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں رومانیہ کے حوالے سے دو باتیں کلیر کر لیجئے ایک ڈیمانڈ آتی ہے نمبر دو یہاں پر آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے آن لائن جو آن لائن اپلائے کرتا ہے اس کا پروسس الگ ہے وہ ہم آج ٹاپک کور کریں گے جو ڈیمانڈ آتی ہے اس کے لئے آپ سے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جب ڈیمانڈ آئے گی ویڈیو آ جائے گی آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے گا اور جب تک ویڈیو نہ آئے مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں آئی ہے اب یہاں پر میں پہلے ہی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی ایک بات کو کنفرم کر دوں کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ جی ہمارا الابیرہ اوورسی سرویس سے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے اور ہمارا بس ڈیمانڈ آ گئی ہے یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو سرکیسر نے بتائی تھی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارا کوئی بھی ایسا ریپرزنٹیو پورے پاکستان میں نہیں ہے جو نمبر آپ کو سکرین پر دکھائے جاتے ہیں انہی نمبروں سے اگر آپ کی بات چیت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری کمپنی قبول کر سکتی ہے باقی کسی ایجنڈ کی اگر کوئی سکھر میں بٹھا ہوا ہے یا کوئی ملتان میں ہے یا کوئی لاہور میں ہے یا کوئی اسلامباد میں ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے اگر آپ ڈیل کرتے ہیں تو آپ اس کو خود نپٹیے گا کیونکہ اگر ہم نہیں کہہ رہے تو پھر جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے ہم اتنی زیادہ کمپلین نہیں کر سکتے ہیں تقریباً تقریباً پچیس کمپنی ہم پکڑ چکے ہیں اور اس سے زیادہ ہماری حمد نہیں ہے کہ ہم اس کی کام میں لگ رہے ہیں روز ایک کمپنی نکلاتی ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کمپنی تو خیر نہیں ہوتی وزرنگ کارڈی ہوتا ہے جو آپ مجھے سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ آئے گی تو آپ کو نوٹفکیشن میری زبان سے آئے گا میں کوئی دکھا دوں گا آپ کو کب آئے گا مجھے کوئی پتہ نہیں وعدہ نہیں کر رہا ہوں آپ سے لیکن آپ اس سے پہلے خود تو اپلائے کر سکتے ہیں اور خود اپلائے کرنے کا پروسیس جو ہے وہ انتہائی آسان ہے بغیر ایجنٹ آپ کو ضرور دینی کسی کے با جانے کی کیونکہ آپ کا سوال کیا ہوتا ہے آپ جتنا آسانی سے بتا رہے ہیں اتنا آسان ہے نہیں بلکل ہونا بھی نہیں چاہیے آسان میں کب کہہ رہا ہوں آسان ہونے چاہیے آسان ہوگا تو پھر ہر وہ آدمی پہن جائے گا جو ڈیزرف نہیں کرتا تو جانا کسو چاہیے جو ڈیزرف کرتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے آسانی سے بھیج دو مطلب کہ وہ ڈیزرف ہی نہیں کرتا تعلیم کے لحاظ سے سکل کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے وہ ڈیزرف نہیں کرتا ایون کہ وہ پاکستان میں تو رہ رہا ہے مگر ایکچولی وہ یہ بھی ڈیزرف نہیں کرتا تو اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں آسانی سے آپ بتاتے ہیں آسانی سے ہے نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کو اسی بات ہونی چاہیے جو آپ کو جوب دلوائے یا ویزر دلوائے اور پھر یہی پر ایک سوال اور بھی آپ کرتے ہیں کہ کس پہ ادوار کریں سب فروڈ کرتے ہیں پہلے پیسے مانگتے ہیں پھر کام نہیں ہوتا تمام چیزیں تو آپ اتنی قابلیت لے آئیے ہماری ویڈیوز دیکھ کے جو فری آپ کے لیے ہے وہ یہ کہ آپ ایجنٹس کو دماغ سے اب نکال دیں اس بات تو دیکھتے ہوئے اور تھوڑا سا کمپیوٹر سے قریب ہو جائیں لیکٹاپ سے قریب ہو جائیں یا اپنے سمارٹ فون سے قریب ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ نے وہ ویب سائٹ ضرور سرچ کرنی ہے جو آپ کو بتائی جاتی ہیں تمام لنکس بتائی جاتے ہیں آپ کی ہلپ کے لیے آپ وہاں پر جائیں اپلائے کریں ڈاکومنٹ ڈالیں اپنے پاسپورٹ بنائیں فائل بنائیں اگر کمی ہے تو پوری کریں ڈالیں آپ کو جواب آنا شروع کر دیں کسی کے اوپر بھی ادوار نہ کریں اور کم از کم ہم سے تو بلکلی نمبر مانگیں کہ کسی کا نمبر دیں جس میں جان ہو آپ اپنی جان بنائیں چھوڑ دیں کسی کنسرڈل میں جان ہے یا نہیں ہے آپ کی جان بنانے کے لیے میں یہاں بیٹھا وہاں رومانیا میں جوبز نکل کیوں رہی ہیں سوال پہلا آتا ہے پہلا سوالی آتا ہے رومانی میں جوب آ کیوں رہی ہیں ڈیمانڈ آ کیوں رہی ہیں میں نے کہا کہ ڈیمانڈ بھی ہے اور آپ اپلائے بھی کر سکتے ہیں اس لیے کیونکہ رومانیا جو ہے اب وہ جس حصے میں چلا گیا ہے وہاں پر جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان کی اکثریت آپ کو نظر آتی ہے فرانس میں جرمنی میں اور آگے نکل گئے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے نا آگے نکل گئے ہیں تو یورپ کے اندر پھیل گئے ہیں کیونکہ یورپ کے اندر جس کام کی سیلری سات سو آٹھ سو نو سو اور ہزار یورو ملتی ہے رومانی کے اندر اسی کام کرنے کے وہاں پر دو ہزار پچی سو مل جاتے ہیں ان لوگوں کو تین ادار بھی مل جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو بھی اگر آپ رومانین ہوتے آپ سے میں بات کر رہا ہوتا یا ہم اسٹرم رومانین بیٹھے ہوتے تو آپ کہتے کہ جی میں جو مہینے میں کام کرتا ہوں مجھے بنتے ہیں نو سو یورو اسی کام کے مجھے ڈھائیزار یورو مل رہے ہیں جرمنی میں تو آئم گوئنگ جرمنی تو وہ ٹھیک ہے لیکن یہ تمام لوگوں کی سوچ بن گئی اور اکثریت نے یہی فیصلے کیے مجبوری میں کچھ لوگ رک گئے تو حالات کیا بن گئے حالات یہ بن گئے کہ وہاں پر لوگوں کی نیڈ بن گئی ضرورت بن گئی کیا کہ اب جو نون یورپین ہیں ان کو دعوت دی جائے نون یورپین کون ہیں نون یورپین آپ ہیں میں ہوں پاکستانی ہیں انڈین ہیں سری لنکن ہیں بنگل دیشی ہیں جتنے لوگ بھی ہیں وی آر نون یورپین تو ان نے کہا کہ نون یورپین کو لے آؤ کیونکہ وہ لوگ دن ٹرسٹ لے لیں گے یہ رومانی آنے میں یہ رومانی ہے یورپین کنٹری ہے شنجن نہیں ہے اب بن جائے گا یہ بھی کوئی شیڈول میں ہے معاملہ ہو جائے گا لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن یورپین تو ہے اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہاں پر پرمننٹ ہو جاتے ہو رہائش لے لیتے ہو یا ورک ویزہ کنفرم لے لیتے ہو تو آپ کے لئے یورپ ویسی بڑا سان ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس میں ایچ آرم تو ہے پھر دوسری بات یہ کہ ہٹ کر ہے تھوڑا سا نورملی لوگ کہاں رہتے ہیں مطبع آپ کو اگر آپ کو فیچر میں جرمنی میں بھی رہنا ہے تو رومانیا آپ کو وہ پریکس دے دیتا ہے کہ آپ جرمنی میں رہ سکتے ہو کیونکہ جو پاکسن میں رہتا ہے انڈیا میں رہتا ہے بنگل دیش میں رہتا ہے وہ ایشین کلچر میں رہتے ہیں اور ان کا اپنا اپنا کلچر ہے وہ یورپ میں جا کر تو ان کا مائنڈ دینا کام نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ ہر ملک کا اپنا اپنا حساب کتاب ہے پروسس کیا ہے خود اپلائے کرنے کا بغیر ایجنٹ اپلائے کرنے کا تو صرف و صرف ایک سو بیس یورو ٹوٹل فیس ہے اس کی پاکستان میں ایم بیسی موجود ہے جی ایم بیسی موجود ہے آپ پاکستان میں اپلائے کیجئے خود اپلائے کیجئے اگر اسلام اپلائے آتے ہیں تو خود جائیے انٹری ہوتا ہے تو خود دیجئے کسی کو پاسپورٹ دیں گے پیسے دیں گے کام تو نہیں ہوگا یہ ظاہر سی بات ہے جب آپ خود ہی کچھ نہیں کر رہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوب ہو جائے لہٰذا وہ واقعی میں جھوٹ ہے تو اس کو آپ اس کی طرف سرور سا دھیان مت دیں ڈیمانڈ آ جائے اچھا ڈیمانڈ آ جائے تو اس میں بھی کیسے پکڑیں گے یعنی کہ کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے میرے پاس ڈیمانڈ ہے مثال میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ جی میرے پاس ڈیمانڈ ہے تو وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کو کیسے ویریفائی کریں یہ سارے راز کھول دیتا ہوں تو مجھ سے بہت سارے لوگ نراز بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی نرازگی مول لے کر بھی آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں پھر بھی آپ مجھے زیادہ جو کمنٹ آتے ہیں وہ جی وہ غریب ہوتے ہیں آپ نے او ای پی کی سائٹ پہ جانا ہے منسٹری آف اوورسیز کی ویریفائی جانا ہے وہاں پر کون سی کمپنی ریجسٹرڈ ہے کون سی نہیں ہے کون سچ کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے اس کا سارا معاملہ وہاں لکھا ہوتا ہے کس کے پاس ڈیمانڈ ہے کس کے پاس ڈیمانڈ نہیں ہے وہ بھی لکھا ہوتا ہے اور کس کے پاس اگر ڈیمانڈ ہے تو کتنے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے بیس لوگ ہیں دس لوگ ہیں وہ ڈیمانڈ ویلیڈ ہے یا نہیں ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کب ایکسپائر ہوگی یہ بھی لکھا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ وہاں سے پہلے جب آپ کسی سے ملنے جائیں تو پہلے اس کمپنی کو سرچ کریں اس کمپنی کا لیسنس چیک کریں اس کے پاس کی ڈیمانڈ چیک کریں وہ ویلیڈ ہے کے نہیں ہے وہ کہتا رہا ہے اس کے پاس ڈیمانڈ ہے اس کے پاس ڈیمانڈ ہے کے نہیں اگر نہیں ہے تو پھر فنش اب وہ اماندار ہے نہیں ہم اس کی امانداری بات نہیں کر رہے وہ ڈریکٹ کام کر رہا ہے انڈریکٹ کام کر رہا ہے میں اسے بات نہیں کر رہا ہوں لیکن پھر اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو لوگ خود اپلائے کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم پورٹلز دے دیں گے اپنا سی وی بنائیے ماملہ ہے تو آپ ہیلپ کرتے ہیں دیکھیں ہم اس کے اندر میں آپ کو ابھی ہیلپ کر دیتا ہوں گوگل پہ جائیے رومانی انسٹائل سیوی نکال لیے اس کو کوپی کیجئے اور کر دیجئے ہم نے بھی یہی کرنا کو بنا کے دینی ہے تو بنا کے دینے کا فائدہ کہ آپ خود کر سکتے ہیں اتنا اگر پڑے لکھیں نہیں ہے تو پھر اپلائے مت کیجئے کہ آپ بولیں کہ میں اپنی سیوی نہیں کر سکتا یا اپنی لیکن کوئی اٹر نہیں لے سکتا تو پھر رومانی کی طرف مت جائیے پھر وہی سعودرب ہے قطر ہے اور ریاض چلے جاؤ یہ والے معاملہ کرو بحرین سوچو لیکن اگر آپ نے اس طرف جانا ہے تو پھر آپ اتنا تو کرنا پڑے گا کہ آپ کو کچھ پڑھنا پڑے اے کچھ لکھنا پڑے کیونکہ یہ آگے بھی آپ کو کام آئے گا آپ نے ان پورٹل پہ جا کے اپلائے کرنا ہے اپلائے کر کے آپ نے کسی بھی امپلائے سے بات کرنی ہے امپلائے جو ہے وہ آپ کو پروسس کر کے دے گا پروسس کر کے اپنی جو اس کی گورنمنٹ کی آئی جی آئی ہے اس میں کر کے آپ کو پورا معاملہ کر کے دے گا اس کے بعد آپ کے افر ایٹر آ جائے گا افر ایٹر آ کر آپ ایک سو بیس ایروں کے ساتھ جو بھی وہاں چیک لسٹ ہوگی پورا کر لیں گے چیک لسٹ آؤٹ آف باکس نہیں ہوتی ہے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے وہ اسی کو چیک لسٹ کہتے ہیں آپ کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ایک نمبر اور اصلی انسان ہوتے ہیں تو سب کچھ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے وہ آپ جمع کرا دیں گے دو مہنے کا ٹائم ہوگا آپ کا ویزا آئے گا اب جو ویزا آئے گا وہ تین مہنے کا ویزا ہوگا اب اس تین مہنے کے ویزا کو لے کے جب آپ جائیں گے تو اپنے امپلائر کے ہاتھ میں دوام چیزیں رکھ دیں گے اور وہ فائل جو اپنے سلام آپ نے جمع کرائی ہوگی وہی فائل آپ لے کے جانی ہے کیونکہ وہاں پر بھی جمع ہوگی اور اس کے اوپر آپ کو جو امپلائر ہے وہ آپ کو ویزا نکال کے دے گا اب وہ ویزا آپ کا کس کٹیگری کا ہے لیبر کا ہے میسن کا ہے پلمبر کا ہے کنسٹرشن کمپنی کا ہے کس کا ہے تو وہ تقریبا تقریبا آپ کو ایک سال کا ویزا لگا کے دے دے گا آل موشٹ ہو ستا ہے زیادہ مل جائے لیکن اگر آپ اس سے اوپر کلاس میں جا رہے ہیں تو پھر آپ کو دو سال کا ویزا آرام سے مل جائے گا اور یہ ایکسٹینڈبل ہوتا ہے دونوں صورتوں میں وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے آپ کو ملتا رہتا ہے کام چلتا رہتا ہے جہاں ایک بات نیوز کی ہے تو نیوز یہ ہے کہ انہوں نے اس سال جیسی سال سال شروع ہوا دو دار اکیس انہوں نے کوٹا ختم کر دیا ہے مطبع ان لیمیڈڈ ان کو چاہیئے لوگ ٹھیک ہے نا کوئی لیمیٹ نہیں ہے کہ اس سال ہم پانچ سو لوگوں کو لیں گے یا ہزار لیں گے پچھل سال تھا دو دار بیس میں تھا دو دار انیس میں تھا کہ لیمیڈڈ نان یورپین کو لیا گی جا رہا تھا لیکن اب انہوں نے یہ کر دیا کہ ایک انہوں نے کوٹا ختم کر دیا ہے لیکن انہوں نے بیلنس ضرور کیا ہے مطبع اگر وہ انٹیک لے رہے ہیں دس ہزار لوگوں کا تو وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں سر لنکا میں بنگردیش میں سب میں بھٹان میں نیپال میں وہ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں کہ برابر کے لوگ آئیں انہیں ایسا نہیں ہیں کہ اسی فیصد انڈیا آ جائیں یا اسی فیصد پاکستانی آ جائیں تو وہ مناپولی بن جاتی ہے پھر کام کرنے پرولوم ہوتی ہے کسی کو فیور کی شکایت ہے کسی کو کا شکایت ہے وہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا یا پھر وہ بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے کہ اب اگر اسی فیصد انڈیا ہے اور وہ فوراں کوٹ کر جائیں کہ ہم کام نہیں کر رہے ایک تنظیم بن جائے یونین بن جائے ٹھیک ہے نا تو اس لیے وہ الگ بات ہے لیکن وہ آپ کے سامنے رکھیں گے نہیں کہ ہم نے کتنے پاکستانیوں کو کتنے انڈیاں کو دینا ہے دے دیں گے لیکن جس کے بعد یہ ریگولر ویزا آ جائے جوب کا تو اس کے بعد وہ کام کر سکتا ہے اب میں آپ سے جو لنک آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر اس پر آپ جائیں اس کی طریقے سے اور بہت ساری ویب سائیڈز ہیں اس کے اوپر آپ جائیں ان کو سرچ کریں سٹیڈی کریں پڑھیں دو دن لگائیں تین دن لگائیں چار دن لگائیں اپلائے مت کریں پڑھیں سمجھیں اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹ سامنے رکھیں اپنا کوری لیٹر سی وی لیٹر سی وی بنائیں اس کے بعد ان ای میل ایڈریسز کے اوپر اپنا کام ڈالنا شروع کر دیں آپ کو کیوں ہائر کیا جائے گا سوال ہو سکتا ہے دو باتیں کروں گا کیوں ہائر کیا جائے گا کیونکہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہاں کے لوکلز جو ہیں وہ یورپ کی طرف روانہ دو تین سال سے جا جا رہے ہیں اور آپ کہیں گے پھر بھی کہ نہیں پھر بھی اتنا آسان نہیں ہے تو میں آپ کو رپیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آسان ہونے بھی نہیں چاہیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹس کو ہی جانا چاہیے تاکہ اتنی چھنٹی تو ہو کہ ان کے بعد جو لوگ جائیں وہ کم از کم یا تو کالیفائیڈ ہوں یا تو سکلڈ برکر ہوں یا تو ان میں کوئی بات ضرور ہو اتنا آسان نہیں ہونا چاہیے آپ کی بات صحیح ہے اللہ حافظ